اسلام علیکم دوستو آج میں اپنے پرگرام کا افتدہ کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے منافقت پاکستانی منافقت اس پرگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح کی منافقت ہوتی ہے اور کتنے لوگ ہیں کس طرح منافقت کر رہے ہیں کہاں کہاں ہو رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر 90% منافق لوگ رہتے ہیں آپ کے سرے گمدابک آگ بھی دیکھیں گے تو ہمارا ملک ایسا ملک ہے جہاں مسجدوں کی ڈیوار پر لکھا ہوا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی نل لوٹے اور پنکے سب چوری ہوتے ہیں آپ اللہ دیکھ رہا ہے کو مٹا کے آپ لکھ دو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ایک لمبے حصے تک آپ کو سکون ملے گا ہمارے ملک کا وہی حال ہے جو ایک جیل کا ہوتا ہے کہ اعزان ایک قاتل دیتا ہے نماز ایک فروڈی پڑھاتا ہے اور سارے نماز ہی پڑھنے والے چور ہوتے ہیں یہ ہی ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے اب میں آج سبہ کا واقعہ پورٹ کرنے جا رہا ہوں آج سبہ میں ایک دکان پر گیا ہے جہاں پر ایک چھوٹا بچہ مکھن لینے آیا تھا تو دکان دالنے اس کو مکھن دے دیا جب مکھن دیا تو میں نے کہا بھائی جان وہ مکھن نہیں ہے تو دکان دالنے کہا بھائی جان یہ مکھن ہے آپ بچے کو دے دو تو میں نے کہا بھائی یہ مکھن نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ مکھن لینے آیا تھا اس کو یہ دیا گیا اس کے چھوٹا سا کورنر پر لکھا ہوتا ہے یہ مکھن نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو دکھیں اورنا آپ لوگ بھی اس بران کا مکھن آپ دیکھیں گا اور کونے پر لکھاؤ گا یہ مکھن نہیں ہے تو دکان دار نے یہ مکھن بچے کو دینے لگا میں نے کہا بھائی جان اس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا یہ مکھن نہیں ہے تو دکان طرح مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی جان بچے کو کیا پتا میں نے کہا حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ حاجی ہیں حچکے میں آپ تو دو نمبر چیز نہیں بیچیں تو انہوں نے میرے ہاتھ سے لیا اور بچے کو لے گئے بھولا بھاگ بیٹا بھاگ تو یہ ہمارے ملک کا حال ہے تو اسی طرح کی منافقت ہر گلی گلی ہر چھوٹا موٹا جس کو جہاں موقع مل لینا وہ کرے جا رہا ہے جس کو جہاں موقع مل لینا وہ کرے جا رہا ہے تو آج سے ہم روزارہ کوئی نہ کوئی نئے ٹوپک پاکستانی منافقت کی حوالے سے دے کر آتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا چینل ہمارا پرگرام پسند آئے گا اور اگر آپ لوگوں کو ہمارا پرگرام دیکھتے اور پسند آتا ہے تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آئے رائے السلام علیکم